بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا رکو نمبر پندرہ رکو نمبر پندرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا خلیل خلیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے سوال نمبر چار سو تیس درو اس دن سے جس دن ڈیش کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا اللہ تعالی نے چند کلمات سے عزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو وہ ان میں ڈیش ان میں پورا اترے مسلمان یہود اور عیسائی سب اپنا پیشوہ مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ مسلمان ہو یہودی ہو یا عیسائی یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں چد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اب الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی تمام لوگوں کے امام حضرت یاکوب علیہ السلام کے دادہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ڈیش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ار میں کعبے کی تعمیر سب سے پہلے ڈیش نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی بیت اللہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب اس جگہ کو بنا امن والی یعنی خانہ کعبہ کی جگہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا کعبہ کو مکہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا کس نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم نزدیک واقعہ ہے بیت اللہ کے اور تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو ڈیش بنا لو جائے نماز بنا لو کس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ مقرر کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کو اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی تھے حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ربنا وابعص فیہم رسولا اے ہمارے رب اور ان میں معبوس فرما بھیج رسولا ایک رسول یہ دعا کس نبی کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رکو نمبر سولہ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یاکب علیہ السلام کی وسیعت اور اللہ کا رنگ ملت ابراہیم علیہ السلام سے مراد ہے دین ابراہیم یعنی جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا ملت ابراہیم علیہ السلام سے روح گردانی کون کرتا ہے بے وکوف لوگ جو ہیں وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں یعنی پھرتے ہیں نصیت کی اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ڈیش اور حضرت یاکب علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام ہے اور حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام ہیں یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یاکوب علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا یہ وسیعت اپنی اولاد کو کی حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تمہارے لئے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا سیبت کا معنی ہے اولاد سیبت کا معنی ہے رنگ سیبت اللہ سے مراد ہے اللہ کا رنگ رکو نمبر سترہ تحویلِ قبلہ اور امتِ وست کا بیان ہے تحویلِ قبلہ پر سب سے زیادہ خوش ہوئے اہلِ ایمان خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا امت ان سے مراد ہے پیروکار امت کہتے ہیں پیروکاروں کا امتاں وسطاں سے مراد ہے مومنین یعنی درمیانی امت اب ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے لیکن یہاں پر امتِ وست سے مراد یہ ہے کہ جو پیغام اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت تک پہنچا دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ پیغام پہنچ گیا اب اس امت کا کام ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے تو یہ امت یہ ایک درمیان کی کڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو اس لئے اللہ تعالی نے ان کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ یہ کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب یہ فریضہ جو انبیاء کا ہے وہ اس امت نے ادا کرنا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے قیامت کا آنے والے لوگوں تک حضور کا پیغام پہنچائیں قرآن نے امتِ وسط کسے کہا ہے یا امتِ وسط ہے مسلمان ہے ہم نے تمہیں بنایا امتِ وسطہ اصفہہ کا کیا مطلب ہے بے وقوف اللہ ضائع نہیں کرتا تمہارے ڈیش کو تمہارے ایمان کو اللہ تعالی آپ لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ضائع نہیں کرتا تمہارا دین لیکن نمبر اٹھارہ قبلے کی تعقید قرائزِ نبوت شطرہ کے معنی ہے طرف تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے موں پھیر لو ڈیش کی طرف مزیدِ حرام کی طرف یعنی خانہ قابل کی طرف آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نہ ڈریں اور ڈیش اور مجھ ہی سے ڈریں اللہ تعالیٰ قادر ہے آسمانوں پر زمینوں پر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ماہ کا سورکو نمبر انیس صبر و نماز مقام شہید اللہ کی نشانیاں کتمان حق ماہ کا مطلب ہے سات اللہ کی راہ میں مرنے والے کہلاتے ہیں شہید جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ ہیں شہید مردہ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ڈیش جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے شہید ہے زندہ شہید کس کے لئے لڑتا ہے شہید اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتا ہے سورة البقرہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا اس لیے کہ وہ لڑتے تھے اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے بھوک اور خوف سے ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی ڈیش اور اسی کی طرح پلوٹنا ہے صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں یا اللہ کی نشانوں میں سے ہیں صفا و مروہ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں یہ حاجی یا عمرہ کرنے والے جو وہاں پر جاتے ہیں سعودی عرب تو یہ ان پہاڑیوں پر وہ سعی کرتے ہیں یعنی دوڑتے ہیں ڈیش کو شاعر اللہ کہا گیا ہے صفا و مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے صفا و مروہ ڈیش شہر میں واقعہ ہیں مکہ شہر کے اندر ہیں یہ صفا و مروہ ہیں پہاڑیاں ہیں دو صفا و مروہ کے درمیان دھوڑنے کو کہتے ہیں سعی حاجی سعی کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان کتمان حق کتمان حق سے کیا مراد ہے حق کو چھپانا اللہ کی لانت ہے کفار پر رکو نمبر بیس کائنات پر غور و فکر باطل رہنما اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں کی تخلیق میں انہار کے معنی ہے دن الفلک کے معنی ہے بحری جہاز صحاب ان کا مطلب ہے بادر سما کے معنی ہے آسمان ریاہ کے معنی ہے ہوا اللہ تعالی زمین کو زندہ کرتا ہے پانی سے اہل ایمان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے یہ ہرگز نہ نکلیں گے جہنم سے دیگر سوالات جی مشرقین فرشتوں کو سمجھتے تھے اللہ تعالی کی بیٹیاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کون کہتے تھے عرب کے لوگ تھے انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا پس تم سب کا حاصل کرو انفاق فی سبیل اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق کا مطلب ہوتا خرچ کرنا یہ اب ہمارا دوسرا پورشن بھی مکمل ہو گیا ایم سی کیوز کا پہلا پورشن تھا تعریف قرآن کا اس میں سے چار سوالات آتے ہیں دوسرا پورشن تھا سورة البکرہ کے بیس رکو یہ آج ہمارا مکمل ہو گیا اب ہمارا تیسرا پورشن ہے تعریف حدیث اس میں سے تقریباً چار سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں حدیث کا مفہوم حدیث کا مترادف لفظ ہے یعنی حدیث سے ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ سنت ہے سنت کے لغوی معنی ہے یہ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ یا راستہ حدیث کے لغوی معنی ہے بات چیت یا گفتگو حدیث کے لئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں خبر و اثر کے یعنی حدیث کے لئے خبر اور اثر کا بھی لغوز استعمال ہوئے ہیں حدیث کا استلاحی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں حدیث کے لغوی معنی ہیں گفتگو اور بات چیت کے اسطلاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کول ہے کوئی فیل فیل سے مراد کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل سے مراد جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو اور تقریر سے مراد یہ ہے کہ کسی صحابی نے کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کام درست ہے کیونکہ اگر غلط ہوتا ہے تو حضور روک دیتے ہیں تو اس چیز کو تقریر کہتے ہیں کول جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فیل وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تقریر وہ عمل جو حضور کے سامنے کسی صحابی نے کیا حدیث کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معخص پہلا معخص ایک قانون ہے قرآن یعنی آپ کا جو شریعت کہتے ہیں لاکھ و قانون کو آپ کا کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ سب سے پہلے قرآن مجید سے رجوع کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کا کیا حل ہے شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا پہلا معخص کیا ہے شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا پہلا معخص وہ قرآن مجید ہے تدوین حدیث کے عدوار تدوین حدیث کے عدوار ہیں تین تدوین سے مراد ہے اکھٹا کرنا شریعت اسلامیہ کا دوسرا معخص ہے حدیث کتاب اللہ کے بعد شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا معخص ہے حدیث یعنی سب سے پہلے قرآن مجید ہے قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ جب کوئی چیز ہمیں قرآن مجید کے اندر نہیں ملے گی تو پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں گے حدیث اسلامی قانون کا معخص ہے دوسرا معخص ہے حدیث فقہ اسلامی کا ڈیش یعنی منبع ہے فقہ اسلامی یعنی فقہ شریعت کے ہی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ کانون حدیث کی اہمیت قرآن مجید کی شرح ہے شرح کہتے ہیں تشریح حدیث ہے یعنی قرآن مجید کی جو ہمیں وضاحت ہے تشریح ہے وہ حدیث مبارکہ ہے قرآن کی ڈیش کے بغیر تشریح ممکن نہیں قرآن کی حدیث کے بغیر جو ہے وہ تشریح ممکن نہیں ہے حدیث وضاحت کرتی ہے یہ حدیث و سنت شرح ہے قرآن مجید کی حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے دین کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے قرآن کی عملی تصویر ہے یا قرآن مجید کی عملی شکل ہے یا قرآن کی عملی تفسیر ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا اور اگر کوئی چیز صحابہ اکرام کو قرآن مجید میں سے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے اور حضور جو ہے اس کا جواب دیتے تھے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جو وضاحت ہے وہ حدیث مبارکہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اس تشریف کو یہ آج کے لئے اتنے کافی ہے انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر آج سے سٹارٹ کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے